بسم اللہ الرحمن الرحیم کون کون سی چیزیں ڈسکس کریں گے چیپٹر نمبر سیون کا نام ہے اسیلیشنز تو پہلے ہم اسیلیشنز کو ڈسکس کریں گے اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ یہ پریارڈک موشن کیا ہوتی ہے یعنی پہلے اسیلیٹری موشن کو ڈسکس کریں گے پھر پریارڈک موشن کو ڈسکس کریں گے پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ سمپل ہارمونک موشن کیا ہے پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ ری سٹورنگ فورس کیا ہوتی ہے پھر ہم دیکھیں گے کہ سمپل آرمونک موشن کی پراپرٹیز کیا ہے اس کی ڈیفینیشن کیا ہے اس کے لیے کون کون سی کنڈیشن لازمی ہے یہ ساری چیزیں آج کے لیکچر میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے تو دیکھیں پہلے ہم پڑھ کے آ چکے ہیں لینئر موشن کے بارے میں کہ اگر کوئی باڈی سٹریٹ پاپ میں موف کاری ہے تو ہم کہہ رہے ہیں وہ کون سی موشن کاری ہے اسی طرح آسیلیٹری موشن یا آسیلیشن کیا ہوتی ہیں کہ اگر کوئی باڈی ایک فکسٹ پوائنٹ کے گرد ٹو اینڈ فرو موشن کار رہی ہے اس طرح کی موشن ہو رہی ہے تو ایسی موشن کو ہم کیا کہتے ہیں آسیلیٹری موشن یا وائبریٹری موشن ہم کہتے ہیں کہ باڈی آسیلیٹ کار رہی ہے پھر سے اس کو بتا دیں کہ اگر کوئی باڈی ایک فکسٹ پوائنٹ کے گرد آسیلیٹ کار رہی ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ اس کی موشن کون سی ہے اس کی اگزیمپل بھی آگے چل کے دیکھتے ہیں اب یہاں پر آپ کو ورڈ نظر آ رہا ہے مین پوزیشن کیا ہوتی ہے دیکھیں مین پوزیشن وہ فکسٹ پوائنٹ ہوتا ہے جس کے گرد باڈی کیا کرتی ہے اس طرح سے تو اینڈ فرو موشن کرتی ہے جیسے فار اگزیمپل ہے یہاں پر اگر میں کہوں کہ یہ کوئی میس ہے یہ کوئی میس ہے جو کیا ہے ایکویلیبریم پوزیشن میں ہے مطلب ریسٹ پر ہے ابھی کوئی موو نہیں کہا رہا تو یہ اس کی کون سی پوزیشن ہوگی یہ اس کی مین پوزیشن ہوگی یہ کون سی پوزیشن ہوگی مین پوزیشن جس کے گرد باڈی کیا ہے ریسٹ پر ہوتا ہے یا ایکویلیبریم پوزیشن میں ہوتا ہے اب میں نے کیا کیا اس بارڈی کو اس طرح سے ڈسپلیس کیا اب ڈسپلیس کیا تو یہاں پہ کچھ ہے یہ والا میس یہاں تک آ گیا صحیح ہے نا سپرنگ میس ہم نے سسٹم لیا ایک سپرنگ کے ساتھ ایک میس بندہ ہوا ہے اور میس میں نے ایسے فورس لگائی اس کو میں نے اسے ڈسپلیس کیا یہاں تک لے آیا اب جہاں تک میں اس کو لے کے آیا ہوں ٹھیک ہے جس ہاتھ تک میں اس کو لے کے آیا ہوں یہ اس کی کونسی ہے یہ اس کی ایکسٹریم پوزیشن ہے یہ اس کی کونسی ہے ایکسٹریم پوزیشن ہے اب جب میں اس کو چھوڑوں گا جب میں اس کو چھوڑوں گا تو یہ کیا کرے گا اس طرح سے ٹو اینڈ فرو موشن کرنے لگ پڑے گا کس کے گئے مین پوزیشن کے گئے یعنی مین پوزیشن کے ایک فکس پوائنٹ کے راؤنڈ بارڈ اس طرح سے کیا کرنے لگ پڑے گا ٹو اینڈ فرو موشن کرے گا یہاں سے مین پوزیشن کو کروس کر کے جب یہ یہاں پر پہنچے گا ٹھیک ہے سپرنگ گیا ہوگا کمپریس ہو جائے گا تو یہ اس کی نیکسٹ ایکسٹریم پوزیشن آئے گی یہ آپ پہلے بھی چیزیں پڑھ کے آ چکے ہیں یہ اس کی آئے گی نیکسٹ ایکسٹریم پوزیشن آئے گی تو جب بھی باڈی ٹو اینڈ فرو موشن کرتی ہے اسیلیٹری موشن کرتی ہے تو دو ایکسٹریم پوزیشن ہوتی ہیں ایک مین پوزیشن ہوتی ہے اسی مین پوزیشن کے گٹ یہ کیا کر رہا ہے اسی لیٹ کر رہا ہے ایسے ٹو اینڈ فرو موشن کر رہا ہے اور کیوں کہا تو یہ ایک فکس پوائنٹ کے گٹ کیا کرتا ہے اس طرح سے اسی لیٹ کرتا ہے ایسی موشن کو ہم کہتے ہیں اسی لیٹری موشن یا وائی بریٹری موشن ابھی تو جس انٹرڈکشن دیا آگے جا اس کو انشاءاللہ کمپلیٹ تحصیل کے ساتھ سمجھائیں گے نیکس جاتا ہے پریوڈک موشن پریوڈک موشن کیا ہوتی ہے بلکہ اس کی پہلے آسیلیشن کی ایکزیمپلز ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آسیلیٹری یا وائی بریٹری موشن کی ایکزیمپل کون سی ہیں دیکھیں ایک تو سپرنگ میس سسٹم کہ ہمارے پاس اگر کوئی ٹو اینڈ فرو موشن اس طرح کر رہی ہے یہ کون سی ہے موشن یہ آسیلیٹری موشن ہے اسی طرح سمپل پینڈولم ہے سمپل پینڈولم کو ہم کیا کریں گے اگر یہاں سے میں اس کو اس طرح سے ڈسپلیس کروں تو یہ کیا ہو جائے گا یہ سمپل پینڈولم اس طرح سے ٹو اینڈ فرو موشن کرنے لگ پڑے گا یہ بھی کون سی موشن ہے آسیلیٹری موشن ہے اسی طرح اگر ایک باؤل میں اگر ایک باؤل میں میں ایک چھوٹو سا باؤل اس طرح سے ایک سائیڈ سے اس کو پھینکوں تو وہ اس باؤل میں کیا کرنے لگ پڑے گا ایسے ٹو اینڈ فرو موشن کرنے لنے لگ پڑے گا یہ بھی کیا ہے اسی طرح آپ کی بک میں ایک ایگزیمپل دی ہوئی ہے کہ ایک رولر کو آپ ایک بینچ میں ایسے لگائیں اور بینچ میں لگا کہ اس کو یہاں سے ایسے کھینچ کے اور چھوڑ دے تو وہ بھی کیا کرنے لگ پڑے گا ایسے اسیلیٹری موشن کرنے لگ پڑے گا تو یہ ساری موشن کونسی ہیں یہ اسیلیٹری موشن ہے جس میں باڈی ٹو اینڈ فرو موشن کرتی ہے ہم کہتے ہیں نیکسٹ آتا ہے پریوڈک موشن کیا ہوتی ہے ہم کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ کو ریپیٹ کرے ایکوال انٹرول آف ٹائم میں تو ایسی موشن کو ہم کیا کہتے ہیں پریوڈک موشن جیسے فار ایکزیمپل ہے یہاں سے میں نے باڈی کو ڈسپلیس کیا سمپل منڈولم کی اگر ہم ایکزیمپل لیں اور یہاں سے جب میں نے اس کو ڈسپلیس کیا تو اس کو ادھر جانے میں اور واپس آنے میں لگے فار ایکزیمپل ایک سیکنڈ لگا مان لے بس ایک سیکنڈ لگا اس کے بعد جب دوبارہ یہاں سے یہاں پر آیا پھر ایک سیکنڈ لگا جب دوبارہ یہاں سے یہاں پر پہنچا پھر ایک سیکنڈ لگا پھر یہاں سے یہاں پر آیا دوبارہ ایک سیکنڈ لگا یعنی باڈی وائبریٹری موشن کر رہی ہے اپنی موشن کو ریپیٹ کر رہی ہے ایکوال انٹرول آف ٹائم میں کہ اگر ایک ویبریشن میں ایک سیکنڈ لگا تو دوسری میں بھی ایک سیکنڈ تیسری میں بھی ایک سیکنڈ چوتھی میں بھی ایک سیکنڈ پانچویں میں بھی ایک سیکنڈ چھویں میں بھی ایک سیکنڈ تو ایسی موشن کو ہم کیا کہتے ہیں پیریوارڈک موشن کہتے ہیں یاد رکھیں کہ یہاں پر بھی ایک پوائنٹ یاد کرتے چلیں کہ ہر پیریوارڈک موشن آسیلیٹری ہو یہ ضروری نہیں ہے اسیلیٹری ہو بھی سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی جیسے فار ایکزیمپل ارث ہے چوبیس گھنٹوں میں آپ نے ایکسس کے گھرد کیا کرتی ہے ایک چکر کمپلیٹ کرتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ کون سی موشن ہے یہ اس کی پریوٹک موشن ہے یعنی کہ وہ ایکوال انٹرول آف ٹائم میں اپنی موشن کو کیا کر رہی ہے ریپیٹ کر رہی ہے لیکن کیا یہ اسیلیٹری ہے نہیں اسیلیٹری نہیں ہے تو اس سینس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ پریوٹک موشن جو ہے یہ اسیلیٹری موشن ہو بھی سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی اسی طرح یہ جو اسیلیٹری موشن ہے یہ پریوٹک موشن ہو سکتی ہے نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سیمپل ہارمونک موشن کیا ہے دیکھیں سیمپل ہارمونک موشن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک سپیشل ہے یہ بھی اسیلیٹری موشن نہیں سیمپل ہارمونک موشن کیا ہے یہ بھی اسیلیٹری موشن نہیں ہے لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ سپیشل ٹائپ آف آسیلیٹری آر وائبریٹری موشن ہے یا ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ یہ سمپلیسٹ فارم آف آسیلیٹری موشن ہے اب یہ لفظ آپ کو ورڈ نظر آ رہا ہے یہاں پر سمپل کا سمپل کا یوزیلی ہم اس کے جو معنی لیتے ہیں نا وہ ہم کہتے ہیں کہ سٹریٹ پاتھ میں اگر وہ آسیلیٹری موشن کو یہ اوبجیکٹ کر رہا ہے تو اس کی موشن کو پھر ہم کیا کہیں گے سمپل ہارمونک موشن سٹریٹ پاتھ میں اگر کوئی ایسے موشن کار رہا ہے جیسے فار ایکظامل یہ ہمارے پاس ایک سپرنگ میس سسٹم ہے ورٹی کلی ہے اور یہ کیا کار رہا ہے ایسے سٹریٹ پاتھ میں ٹو اینڈ فرو موشن کار رہا ہے تو یہ کون سی موشن کار رہا ہے یہ موشن کار رہا ہے سمپل ہارمونک موشن اسی طرح اگر ہوریزنٹل سرفیس پہ یہ دیکھیں سپرنگ میس سسٹم اس طرح سے اگر آسیلیٹ کار رہا ہے فرکشنلیس سرفیس پہ تو یہ کون سی موشن کار رہا ہے یہ کار رہا ہے سمپل ہارمونک موشن اسی طرح جو سمپل پینڈولم کی موشن ہے اگر ہم اس کو بلکل سمال اینگل پہ ڈسپلیس کریں زیادہ اینگل پہ نہیں سمال اینگل پہ ڈسپلیس کریں تو وہ بھی کیا کرے گا نیل سٹریٹ پاک میں اس طرح سے وائبریٹ کرے گا ایسے ہی ہے نا آسیلیٹری موشن کرے گا تو یہ بھی اس کی موشن کیا ہے یہ بھی ہم کس کا ٹگری میں لے کے آتے ہیں کہ یہ کون سی موشن کار رہا ہے سمپل ہارمونک موشن کار رہا ہے مطلب کہ جو سمپل فارم ہوتی ہے آسیلیٹری موشن کی اس کو ہم کیا کہتے ہیں سمپل ہارمونک موشن ہے اب یہاں پہ یہ دو پوائنٹس ہیں جو اس کی مین پروپرٹیز ہیں سمپل ہارمونک موشن کی وہ کون سی ہیں پہلی کیا کہتی ہے اس موشن میں جو ایکسلیٹری موشن ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے اور ہر وقت دیریکٹی ٹورڈ مین پوزیشن ہوتا ہے مطلب مین پوزیشن کی دیریکشن میں ہوتا ہے سننے میں یہ دونوں پوائنٹس جنتر منتر سے لگتے ہیں اور واقعی جنتر منتر ہے لیکن یہ پوائنٹ اور اس سے سمپل ہارمونک کی جو دیفینیشن ہے اس کا کیا مطلب ہے اس کے پیچھے کیا کانسیپٹ ہے اس میں ہم بعد میں آتے ہیں پہلے میں یہ چیز سمجھاؤں گا اس کے بعد جب اس میں آئیں گے تو پھر حلوہ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو دیکھتے ہیں یہاں پر دیکھیں کوئی یہ سپرنگ میس سسٹم ہے جس میں یہ ہمارے پاس میس ایم ہے جو ایک سپرنگ کے ساتھ اٹیچ ہے اور یہ فرکشن لیس ہوریزنٹل سرفیس پر پڑا ہوا ہے اور اس فرکشن لیس ہوریزنٹل سرفیس پر یہ اس طرح سے موو کر سکتا ہے ٹھیک ہے مطلب یہ کیا کرے گا اس سنپل ہارمونی موشن ہوتی ہے ٹھیک ہے اگر یہ ٹو ایڈ فرو موشن کرے ایک سر ہوریزنٹل سرفیس پر برہنے اس کی پروپٹی سپیس دیکھتے ہیں کہ میس ایم ہے اس کا سپرنگ کے ساتھ اٹیچ ہے اور ابھی کیا ہے یہ ریس پر ہے جب ریس پر ہے یعنی کہ یہ اس کی کون سے پوزیشن ہے یہ اس کی مین پوزیشن ہے ابھی موو تو کیا ہی نہیں ہے جب اس کی مین پوزیشن ہے تو اس کو ہم کیا کہیں گے کہ ایکس اس ایکول ٹو زیرو ہے اوکی ہو گیا اب میں نے کیا کیا میں نے اس میس پر ایسے فورس اپلائے کی میں نے کہا کہ میس پر فورس اپلائے کی یعنی اس پر اس طرف فورس اپلائے کی اس کو ایسے کھینچا اور کھینچ کے میں کدھر لے آیا میں اس کو کھینچ کے ڈسپلیسمنٹ کور کیا وہ کتنا کیا وہ اتنا کیا اس کو میں کہہ دیتا ہوں کہ یہ کیا ہے ایکس ہے اوکے ہو گیا اچھا اب جب اس نے ایکس ڈسپلیسمنٹ کور کیا تو یہاں سے جب میں اس کو ایسے چھوڑ دوں گا یہاں سے جب میں نے اس کو چھوڑ دیا تو یہ کیا ہوگا کہ ایسے واپس آئے گا اور اس مین پوزیشن سے گزر کر یہاں تک آئے گا اور جب یہاں تک آئے گا مین پوزیشن سے گزر کے تو یہ کیا کرے گا مطلب یہاں سے اس کو کھینج کر میں نے اس کے چھوڑ دیا تو یہ کیا کرنے لاگ پڑے گا اس ہوریزنٹل سرفیس پر ٹو اینڈ فرو موشن کرنے لاگ پڑے گا اسی موشن کو ہم کیا کہتے ہیں سمپل ہارمونک موشن اب اس میں کچھ ترمز ریکھ لیتے ہیں کہ یہاں تک جہاں تک میں نے اس کو ڈسپلیس کیا ہے یہ اس کی کیا کہلاتی ہے ایکسٹریم پوزیشن مطلب اس سے آگے تک تو نہیں میں اس اپجیکٹ کو لے کے گیا یہاں تک ہی میں نے اس کو ڈسپلیس کیا ہے تو یہ اس کی کیلاتی ہے ایکسٹریم پوزیشن اور اس ایکسٹریم پوزیشن کو فار ایسیم میں کہتا ہوں کہ یہاں پر کیا ہوتا ہے ایکس اس ایکسٹریم پوزیشن کو کس سے شو کریں گے ایکس نوٹ سے اوکی ہو گیا یہاں پر کیا تھی مین پوزیشن جب میں اس کو چھوڑوں گا تو مین پوزیشن سے ہو کر واپس آئے گا ادھر تا تو یہاں پر یہ جو نیکسٹ اس کی یہ والی پوزیشن ہوگی یہ ہوگی اس کی نیکسٹ ایکسٹریم پوزیشن مسئلہ نے جب یہ واپس آئے گا تو ادھر سے آگے نہیں جائے گا بس یہاں تک ہی رہ کے دوبارہ سے واپس جلا جائے گا تو جہاں تک اس کی لیمٹ ہے بھئی یہاں تک آیا اب یہاں بھی آگے دوبارہ واپس آئے گا تو اس کو ہم کہتے ہیں نیکسٹ ایکسٹریم پوزیشن اس کو بھی ہم ایکسٹریم پوزیشن کہتے ہیں لیکن اس میں ہم کہا کہتے ہیں x is equal to minus x not لے لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا یعنی کہ یہاں پر x not سے ہم extreme position کو show کر رہے ہیں یہ والی extreme position کو minus x not سے show کر رہے ہیں اور اگر کوئی بھی instantaneous displacement یہاں پر دیکھ رہا ہوں for example جب یہاں تک پہنچا تو اس کو پھر ہم simple x سے show کر دیں گے اوکی ہو گیا instantaneous displacement کو ہم simple x سے show کر دیتے ہیں تو یہ کیا کرے گا اس طرح سے two and fro motion کرے گا اب next thing آتی ہے inertia کی کہ یہاں پر دیکھیں mean position جب میں نے اس کو کھینچا تو یہاں تک تو آ گیا اب جب میں نے اس کو چھوڑا تو mean position تاکس کو پہنچنا چاہیے تھا لیکن یہ mean position پر رکا نہیں ہے mean position کو cross کر کے next extreme position پر آیا ہے تو کس وجہ سے آیا ہے یہ due to inertia آیا ہے مین position کو cross کر کے آگے آیا ہے کس وجہ سے آیا ہے due to inertia آیا ہے یہ بھی چیز یاد رکھنی ہے اب next is hoax law hoax law کیا کہتا ہے hoax law کیا کہتا ہے hoax law کہتا ہے کہ f directly proportioned x کے مطلب جتنی یہ applied force کے لیے ہے میں جتنی force اس کو ایسے کھینچوں گا اس طرف اتنا یہ displacement x cover کرے گا اتنا یہ displacement x cover کرے گا تو جب بھی directly proportioned کا sign ختم ہوتا ہے کیا آتا ہے a is equal to کا sign آتا ہے اور ساتھ میں constant آتا ہے یہاں پر کیا ہے k constant آئے گا اس کو ہم spring constant کہتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں spring constant کہتے ہیں f is equal to k x آئے گا next آتا ہے concept restoring force کا restoring force کا اچھا restoring force کیا ہوتی ہے دیکھیں restoring force ایسی ہوتی ہے کہ جب ہم یہاں سے force apply car کی اس mask کو ادھر لے کے آ رہے ہیں یہاں سے اس mask کو ادھر لے کے آ رہے ہیں تو spring کیا کرے گا اس applied force کو oppose کرے گا تو یہ جو spring کی opposition force ہے اس کو ہم کہتے ہیں restoring force ہے یا اس کو دوسرے الفاظ میں اگر بتائیں کہ جب میں اس mask کو displace کر کے یہاں تک لے کے آنگا تو spring میں ایک force restore ہو جاتی ہے جو اس mask کو دوبارہ mean position کی طرف لے کے آئے گی اس کو ہم کہتے ہیں restoring force ہے ہم اس کو اس طرح سے بھی define کر سکتے ہیں کہ the force which brings the body یا mask back to its mean position is called restoring force ہے یعنی ایک spring میں ایک force store ہو جاتی ہے جو اس mask کو دوبارہ mean position کی طرف لے کے آتی ہے اسی کو ہم کہتے ہیں restoring force ہے جو کہ applied force کے کیا ہوتی ہے applied force کے opposite ہوتی ہے applied force کے magnitude میں equal ہوتی ہے لیکن direction میں کیا ہوتی ہے opposite ہوتی ہے یعنی جتنی میں applied force لگا کے spring mask کو ادھر لے کے گیا ہوں اس جتنی ہی ہوگی restoring force جو اس کو واپس لے کے آئے گی لیکن direction میں کیا ہوگی opposite applied force ادھر restoring force اس طرف ہوگی جو اس کو واپس لے کے آئے گی mean position کی طرف تو restoring force کا کیا فارمولا ہے f is equal to f is equal to minus kx minus kx ہے اب negative sign کا شوک آ رہا ہے کہ restoring force کی جو direction ہوتی ہے وہ ہمیشہ mean position کی طرف ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے ہمیشہ mean position کی طرف ہوتا ہے directed toward mean position ہوتی ہے applied force اس طرف restoring force اس طرف ہوگی یہ negative sign شوک آ رہا ہے مثلا next یہاں پر دیکھیں جب ہم force restoring force کی وجہ سے mass میں ایک acceleration بھی produce ہوگا کیا ہوگا ایک acceleration بھی produce ہوگا اور وہ ہم کس فارمولے سے ایک فارمولہ ہم نے پڑھا ہوئے وہ کون سے ہے f is equal to m a f is equal to m a اب آپ نے کیا کرنا ہے ان دونوں فارمولہ کو compare کرنا ہے تو کیا آئے گا یہاں پر میں اس کا کہا رہا ہوں کہ m a is equal to minus k x ٹھیک ہے اور یہاں سے acceleration کیا آئے گا minus k by m into x یا a is equal to minus constant into x ایسے یہ یہاں پر دیکھیں اب k کیا ہے spring constant mass کیا ہے یہ بھی constant ہے ہاں mass کو بڑا یا چھوٹا تو نہیں کہا رہے تو k بھی constant m بھی constant تو k by m کو ہم نے کیا لکھ لے کہ یہ simple ایک constant ہے اور 7 میں اس کے x لکھ لیا 7 میں ہم نے یہ کیا لکھا x لکھا تو کیا میں اس کو اس طرح سے ہم لکھ سکتا ہوں کہ a directly proportion ہے minus x کے سب سے important equation کہ acceleration directly proportion ہے minus x کے یاد رکھیں کہ restoring force کے در directed toward mean position تو جو acceleration ہوگا وہ بھی always directed toward mean position ہوگا تو یہاں پر a is equal to minus x کیا show کر رہا ہے کہ body کا displacement کس طرف ہے ہم اس طرف displace کر رہے ہیں اور جو acceleration ہے اس کا وہ کدھر ہوگا toward mean position میں body کو ادھر displace کر رہا ہوں تو اور اس کا acceleration ہوگا directed toward mean position ہوگا یہ sign کو کر رہا ہے negative ٹھیک ہے اب جتنا displacement ہوگا جتنا اس کو displace کروں گا جتنا displacement ہوگا اتنا ہی acceleration بھی ہوگا لیکن کیا ہوگا opposite direction میں مطلب always directed toward mean position یعنی for example اگر جو ہمارے پاس x ہے جو ہمارے پاس mass ہے mass یہ mean position ہے mass کدھر جا رہا ہے ادھر اور اس پہ لگنے والی restoring force کدھر ہے ادھر اور پہ آیا mean سے دوبارہ next risk extreme پہ جائے گا ادھر یعنی کہ displacement کے directly proportion تو ہوگا لیکن always directed toward mean position ہوگا یعنی negative sign کا شکر اس کے opposite ہوگا body ادھر جا رہا ادھر body ادھر جا رہا ادھر ادھر اوکے ہوگیا restoring force کی بجا سے ہوتا اچھے next اس لئے ہم کہتے ہیں کہ acceleration simple harmonic motion جو main properties ہیں وہ کون سی ہیں کہ acceleration is directly proportional to the displacement جتنا displacement ہوگا اتنا acceleration ہوگا acceleration is always directed toward mean position ہمیشہ mean position کی طرف ہوگا اگر body ادھر جا رہا ہے acceleration directed toward mean position اگر body ادھر آر ہے acceleration direction directed toward mean position ہر وقت mean position کی طرف ہوگا اوکی ہوگیا تو یہاں پر ہم simple a harmonic motion minus x اس لئے ہم نے یہاں پر لکھا ہو ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم simple harmonic motion کو پھر ہم کیسے define کر سکتے ہیں وہ چیز دیکھے simple harmonic motion کیا ہوتی ہے body is set to execute simple harmonic motion if its instantaneous acceleration is directly proportioned to displacement and is always directed toward mean position کہ کسی بھی instant پر کسی بھی instant پر ضروری نہیں extreme position یہاں پر یہاں پر یہاں پر یہاں پر کسی بھی instant پر آپ اگر acceleration دیں تو وہ ہمیشہ displacement کے directly proportion ہوگا اور always directed toward mean position ہوگا body در جا رہا ہے ادھر ہوگا اس کے علاوہ جو simple harmonic motions کے لیے جو conditions ضروری ہیں وہ کیا ہیں جو ہمارے پاس inertia ہونا چاہیے دوسری ہے restoring force ہونی چاہیے تیسری property یہ ہے frictionless surface ہونی چاہیے مطلب اس کے frictionless surface consider کی رہی ہے ایسے تو frictionless بنا نہیں سکتے لیکن consider ہم نے کی ہے کہ یہ frictionless surface پہ کیا رہا ہے move اور inertia بھی ہے اس کے پاس تب بھی تو یہ mean position کو cross کر کے next extreme پہ آتا ہے next extreme سے دوبارہ mean پہ پھر next extreme پہ تو یہ تھا ہمارا آج کا topic simple harmony motion اس کو motion product motion کیا ہوتی ہے یہ اسی vibratory motion ہوتی ہے یا oscillatory motion ہوتی ہے جس میں body repeats itself in equal interval of time یعنی vibratory motion آپ نے آپ کو repeat کرتی ہے equal interval of time میں اس کے example ہم نے پڑھی simple harmony motion کیا simplest form of oscillatory motion usually ہم straight motion کو discuss کرتے ہیں اور straight path میں oscillatory motion کو discuss کرتے ہیں اس میں acceleration directly motion to displacement and always directed toward mean position بس یہ دو لائنے برے خواب کی طرح یاد رکھ لیں یہ سب سے important properties ہیں simple harmonic motion یہ تو آپ 9 time میں پڑھ کے آئی چکے یہ مشکل نہیں ہے یہ دو چیزیں بھی بڑھ آ چکے لیکن ان کو لازمی یاد رکھ نا ہے حوکس لا کیا کہتا ہے جتنی applied force مجھے اتران displacement کا بھر ہوگا f is equal to kx restoring force مجھے applied force کے opposite ہوتی ہے f is equal to minus kx دونوں کو compare ki acceleration directly portion minus x آ گیا تو یہ تھا ہمارا آج کا topic thank you very much allah hafiz